نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج میں آپ کو پندرے سردیوں کے فول والے پلانٹس کے نام بتاؤں گی اور دکھاؤں گی کی کون کون سے پلانٹس میں نے گروہ کیے ہیں تو دوستو سب سے پہلا جو میرا سب سے فیوریٹ یہ پلانٹ رہا ہے یہ ہے رینوکولس کا یہ آپ جرور لگائیے سردیوں میں اور یہ بہت سارے رنگوں میں آپ کو مل جائے گا اس کے بلپس جاتے ہیں بلپس سے بھی گروہ ہو جاتا ہے یہ پلانٹ لیکن نرسری پر آپ کو یہ لگا لگایا بھی مل سکتا ہے تو آپ یہ پلانٹ جرور لگائیے گلاب جیسے فول ہوتے ہیں بہت ہی سندھا پلانٹ ہے دوسرا سب ہی جانتے ہیں گلاب گلاب سے اچھا پلانٹ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اور ایک گلاب بھی اگر کھل جاتا ہے ہمارے گارڈن میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہو گئی گلاب کا فول کھلتے ہی بلکل من بھی خوص ہو جاتا ہے بہت سارے رنگوں میں مل جائے گا لیکن دیسی گلاب کی جو بات ہے وہ کسی بھی گلاب میں نہیں ہے کیونکہ دیسی گلاب میں خوصبو ہوتی ہے سندرتہ کے ساتھ ساتھ اس کی خوصبو اتنی سندر ہوتی ہے کہ بس منی بلکل خوص ہو جائے تو گلاب دیسی ہو یا پھر بھی دیسی سبھی اچھے لگتے ہیں لیکن میرا فیوریٹ دیسی گلاب ہے تو گلاب جرور لگائیے اس بار جو نیکس پلانٹ ہے وہ ہے دوستو سینیریا کا پلانٹ یہ پلانٹ ایسا ہے جو کم دھوپ میں آنے کی سیڈ میں بھی چل جائے گا انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس کو دو تین گھنٹے سن لائٹ مل جائے کسی بھی ونڈو وغیرہ پر تو آپ اس کو انڈور رکھ سکتے ہیں اور اچھے سے چلتا ہے یہ پلانٹ بہت سارے رنگوں میں آتا ہے بہت کم دھوپ میں بھی یہ پلانٹ بہت اچھ سے چلتا رہتا ہے تو اگر آپ کے ہاں کم دھوپ آتی ہے تو یہ پلانٹ بہت ہی بڑھیا ہے بہت ہی کم دھوپ میں یعنی کی شیڈ میں اچھی لائٹ میں بھی یہ پلانٹ گرو کر جاتا ہے تو اچھے فول ہوتے ہیں اس کے نیکس پلانٹ ہے دوستو پینسی وویلا یہ وائلا کو چھوٹا پینسی بھی بولتے ہیں تو بہت ہی سندر لگتے ہیں اس کے فول اور یہ باسکیٹ میں تو بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سارے کئی کلرز ایک ساتھ مکس کر کے لگا دو تو پھر تو کیا کہنے تو کئی سارے کلرز مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی سندر لگتے ہیں اور ان میں سے کون کون سے پلانٹ آپ کے پاس ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور انسٹرگرام پر مجھے پکچرز بھی بھیجیں مجھے بہت اچھا لگے گا نیکس پلانٹ ہے دوستو جرینیم کا جرینیم کا پلانٹ بہت ہی زیادہ سندر پلانٹ ہے اور گچھوں میں اس پر فول آتے ہیں سٹک نکلتی ہے بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں اس کے فول باسکیٹ کے لیے پلانٹ بہت اچھا ہے باسکیٹ میں یہ لٹک جاتا ہے چاروں طرف سے اس کے فول اور اس کے بھی بہت رنگوں کے فول آتے ہیں ایک رنگ میں دو رنگ میں بہت سارے رنگوں میں آپ کو یہ مل جائے گا تو بہت ہی سندر پلانٹ ہے نیکس پلانٹ ہے دوستو جینیم کا جینیم کا پلانٹ کئی رنگوں میں آتا ہے بہت سارے رنگوں میں لگ بھاک جادہ تر سب ہی رنگوں میں یہ پلانٹ مل جائے گا اور اس کے فول ہی بہت سندر ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بلکل گلاب کے جیسے ہی بڑے بڑے فول ہوتے ہیں تو یہ پلانٹ کافی سندر ہے اس کو آپ سردیوں میں جرور لگائیے اس پار اور رنگ برنگا اپنا گارڈن بنائیے سندر سا نیکس پلانٹ ہے دوستو ڈہیلیا آپ سب ہی جانتے ہیں یہ تو بلکل سردیوں کا most beautiful پلانٹ ہے یہ پلانٹ تھوڑا بڑے گملے میں لگانا چاہیے کیونکہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اس پر فول بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کے بھی بہت سارے کلرز آپ کو مل جائیں گے الگ الگ رنگوں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جمین ہے تو پھر تو بہت ہی بڑیا ہے جمین میں یہ پلانٹ بہت اچھے سے چلتا ہے کیونکہ ایک تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پلانٹ جتنا بڑا ہوگا اتنے بڑے فول آئیں گے نیکس پلانٹ ہے دوستو گیندے کا گیندے کا پلانٹ تو بہت ہی جیادہ فیوریٹ پلانٹ ہے ایک تو اس کی خسبو اتنے اچھی ہوتی ہے اور ہر ایک پوجا میں سمیستعمال ہوتا ہے بہت ہی سندر پلانٹ ہے بہت سارے فول آتے ہیں ایک ہی پودھے پر اس کے لئے بس سنلائٹ اچھی چاہیے چھے سات گھنٹے اگر سنلائٹ ملے تو یہ پلانٹ بہت اچھے سے چلتا رہے گا بہت بڑیا فول آئیں گے اس کو فرٹیلائزر بھی جیادہ نہیں چاہیے نیکس پلانٹ ہے دوستو جربیرہ کا جربیرہ کا پلانٹ بہت ہی جیادہ سندر اور ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے لیکن اتنا بھی ایزی نہیں ہے کیونکہ اس کو دوستو یہ گلتہ بہت جلدی ہے تو اس کو پانی بہت کم چاہیے اور نیچے کی پتیوں کو اس کے آپ ہٹاتے رہیں جو ایکسٹر پتی ہوتی ہیں تو یہ پلانٹ بہت ہی اچھے سے چلتا رہے گا میرے حساب سے آپ اس میں پانی کم دیں اور اس کی تھوڑا نیچے کی جیادہ پتیاں ہوتی ہیں ان کو ہٹاتے رہیں تو یہ جربیرہ بہت ہی سندر پلانٹ ہے اور یہ پوری سال بھی بچ جاتا ہے نیکسٹ پلانٹ ہے دوستو ڈائنثس کا ڈائنثس پلانٹ بہت ہی سارے رنگوں میں آتا ہے اور سردیو کا بہت ہی سندر پلانٹ ہے یہ باسکیٹ میں بہت ہی سندر لگتا ہے گملوں میں بھی اچھا لگتا ہے آپ کئی رنگوں کے لے سکتے ہیں اور چھوٹے بڑے کئی طرح کے ڈائنثس کے پلانٹ آتے ہیں تو یہ پلانٹ بھی سردیو کے لیے بہت ہی سندر بہت ہی بڑھیا پلانٹ ہے اس کو بھی جتنے بھی سردیو کے پلانٹ ہیں کو دھوپ تو سبی کو چاہیے اچھے نیکسٹ پلانٹ ہے کیلینڈولا کا کیلینڈولا کا پلانٹ بہت ہی بڑھیا ہے پلانٹ ہے وہ بہت ہی ایزی چلتا رہتا ہے بس آپ اس کے پرانے پھولوں کو توڑتے رہیں نئے اپنے آپ آتے رہیں گے اور بہت ہی آرام سے یہ پلانٹ ایک بار لگانے کے بعد کئی مہینوں تک اچھے سے چلتا رہتا ہے اس کےَ بھی کئی سارے ورائیٹیاں آتی ہیں تو یہ دیکھیں جربیرا کے اور بھی کلرز ہیں بہت ہی سندر لگتے ہیں اس کے بعد دوستو پیٹونیا اور وربینہ دونوں ایک ساتھ میں نے باسکیٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ہی پلانٹ بہت بڑھیا ہے پیٹونیا کے بھی کتنے سارے کلرز آتے ہیں اور وربینہ کے بھی بہت سارے کلرز آتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ دونوں لگا سکتے ہیں اور الگ الگ رنگوں کے لگائیں باسکیٹس بنائیں بہت زیادہ سندہ لگتے ہیں بس ان کی پینچنگ کرتے رہے جتنے آپ ان کے فولوں کو توڑتے رہیں گے پرانے فولوں کو اتنے ہی زیادہ اچھے فول آتے رہیں گے دوستو نیکس پلانٹ ہے پرائم روز یہ میرے پاس کئی رنگوں کے پلانٹ ہے بہت ہی سندر لگتا ہے مجھے یہ پلانٹ بہت ہی بڑھیا پلانٹ ہے آپ جرور اس کو لگائیے اور اس پر بھی بہت ہی سارے فول ایک ساتھ آتے ہیں گچھوں میں فول کھلتے ہیں اور بس وہ ہی ہے پرانے فولوں کو ہٹاتے رہیں اور جتنے بھی ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے ان میں سب میں دس بارے دن میں لیکوڈ فرٹیلائزر دیتے رہیں اور سب ہی کو اچھی دھوپ چاہیے پانچے گھنٹے اگر پانچے گھنٹے دھوپ ملے تو لگ بک چار گھنٹے تو جروری ملے کم سے کم تو اچھے فول آتے رہیں گے دوستو میں نے یہ پندرے پلانٹس کے نام بتائے ہیں جو بہت ہی سندر تھند والے پلانٹس ہیں ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہیں آپ جرور ان کو دیکھیں لگائیے اور آپ نے کون کون سے لگائے ہوئے ہیں اور کون کون سے آپ کے پاس ان میں سے نہیں ہے مجھے جرور بتائیے کمینٹس میں اور انسٹرگرام اور فیس بک پر مجھے پکچرز بھی بھیجیے اور یہ جرینیم کا فول جو صبح میں میں نے یوٹیوب پر پکچر ڈالی تھی تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوئے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ہیپی گارڈنگ